بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المتففین کا آخری حصہ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جو وائٹ بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں ان اللہ اجرمو سے آج ہم شروع کریں گے توجہ فرمائیں جی انہ کا کیا معنی پڑھا ہے بے شک ان اللہ اجرمو جنہوں نے جرم کیے جنہوں نے جرم کیے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان اللہ اجرمو بے شک مجرم لوگ یعنی کٹھا مانا ان کا بے شک مجرم لوگ لفظی طور پر انہا بے شک اللہ اجرمو جرم کیے جنہوں نے جرم کیے کانو من اللہ امنو یزحکون کانو وہ ہیں من اللہ ان لوگوں سے آمنو جو امان لائے کیا ہیں جی یزحکون ہنستے ہیں یعنی یوں سمجھیں آپ کے جو کافر ہیں نا وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں جو مجرم لوگ ہیں جرم کرنے والے ہیں وہ مسلمانوں پر کیا ہیں ہستے ہیں ہنستے ہیں مزاق کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں تو ان اللہ اجرمو بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کانو من اللہ امنو وہ ان لوگوں پر جنہوں نے امان کو قبول کیا یعنی مومنوں پر مسلمانوں پر یزحکون ہنستے ہیں وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ يَتَوَامَزُونَ آگے ساری وہی کیفیت بیان ہو رہی ہے وَإِذَا مَرُّو اور جب وہ ان پر گزرے ہیں وَإِذَا مَرُّو اور جب وہ گزرتے ہیں کون مسلمان جب مسلمان گزرتے ہیں بِهِمْ ان کافروں کے پاس سے وَإِذَا مَرُّو اور جب وہ گزرتے ہیں کون مسلمان جب گزرتے ہیں راستے پہ چر رہے ہوتے ہیں نا کافر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جب مسلمان گزرتے ہیں بہم ان کے پاسے کن کے پاسے کافروں کے پاسے یعنی وَإِذَا مَرُو جب وہ گزرتے ہیں یعنی مسلمان بہم ان کے پاسے کن اس کے پاسے کافروں کے پاسے تو اب کافر کرتے پھر کیا ہیں يَتَغَا مَزُون وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں يَتَغَا مَزُون کا مانا ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کس کے ساتھ اشارے کرتے ہیں کہ یہ وہ جا رہے ہیں جس طرح ہوتا نا کہ عام طور پر کسی کو کسی کی بیستی کرنے کے لیے مزاقی اس انداز میں کیا جاتا ہے کوئی انگلی کا اشارہ کرتا ہے کوئی آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں تو یہ وہ بات ہے کہ جب مسلمان کافروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کافر لوگ کیا کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں کس انداز میں یتغا مزون آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے کون مراد ہیں وہ کافر ہی آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کن کے بارے میں کرتے ہیں گزرنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہاں تک سمجھ آگئی پھر دوبارہ دیکھ رہے دونوں آیتوں کو انہ الذین اجرمو بشک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کانو منہ الذین آمنو وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے یزہکون ہنستے ہیں وَإِذَا مَرُوا اور جب وہ مسلمان گزرتے ہیں بِہِم ان کے پاس سے یعنی کافروں کے پاس سے یتغا مزون تو وہ کافر ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَقِهِينَ وَإِذَا قَلَبُوا اور جب وہ کافر لوٹتے ہیں یعنی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں وَإِذَا قَلَبُوا اور جب وہ لوٹتے ہیں الَا أَهْلِهِمْ کدھر؟ اپنے اہل کی طرف اپنے گھروالوں کی طرف جب وہاں سے اپنے گھروالوں کی طرف لوٹتے ہیں نا انقلبو وہ لوٹتے ہیں فاقیہین خوشگپیاں کرتے ہوئے آپس میں بڑی مزاق کی باتیں اور بڑی خوشی بالی باتیں خوشگپیاں کرتے ہوئے جو ہیں نا وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں یعنی وہی مسلمانوں کے خلاف باتیں ان کے بارے میں مزاق ان کے بارے میں مختلف اس قسم کی ہنسنا اور ان پر کہکے لگانا یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں جب وہ لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف کون کافر انقلبو فاقیہین کس انداز میں لوٹتے ہیں خوشگپیاں لگاتے ہوئے خوشگپیاں کرتے ہوئے وہ لوٹتے ہیں خوشگپیاں کرتے ہوئے کس کا معنی ہے فاقیہین کا معنی ہے وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَىٰ إِلَظَالُونَ توجہ جی وَإِذَا کیا معنی ہے اور جب رَأَوْهُمْ وہ ان کو دیکھتے ہیں کون کافر مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ کافر ان کو یعنی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا کہیں قَالُوا تو کہتے ہیں اِنَّهَا أُلَىٰ إِلَظَالُونَ بے شک یہ گمرا لوگ ہیں اِنَّا بے شک ہا أُلَىٰ إِلَظَالُونَ گمرا لوگ ہیں بے شک یہ گمرا لوگ ہیں یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر مزاق انتہا نہیں کر دی مسلمانوں کو دیکھ کر کہہ دینا کہ یہ گمرا لوگ ہیں آنکھوں سے اشارے کرنے باتیں کرنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور جب کہیں یہ اِنَّا لَذِنَا جَرَمُ قَانُوا مِنَا لَذِنَا يَذْحَقُونَ پھر گپاتے کر کے ہنسنا بھی اس طرح کے مزاق اور مسلمانوں کو تانے دینے تنگ کرنا یعنی کس طرح کے مزاق ہو سکتے ہیں آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے مزاق مثلا مسلمان جا رہا ہے نا ایک یا دو یا تین اب وہ مسلمان ہوئے ہیں انہی سے ادھر آئے ہیں نا اسی خاندان سے ادھر ہی ان کے والدین ہیں چھوڑ کر ادھر مسلمان اسلام میں آگئے تو وہ مزاق میں تانہ دیتے ہوئے یہ وہ جا رہا ہے جس نے باپ دادہ کے دین کو چھوڑ دیا یہ اپنے باپ دادہوں کو چھوڑ گیا ہے والدین کو ہی چھوڑ گیا ہے یعنی اس طرح کی باتیں ہیں ایک مزاق بھی تانہ بھی تنگ کرنا یہ ساری باتیں کرتے تھے وہ پھر ہنستے تھے کہ یہ کیسا دین لیے پھرتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ ان کا تذکرہ ادھر اللہ تعالیٰ فرمارے کہ یہ ایسے ایسے کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ وَإِذَا رَأُوْهُمْ اور جب دیکھتے ہیں ان کو قَالُو تو کہہ دیتے ہیں اِنَّهَا أُلَىِٰ لَزَالُونَ بے شک یہ کیسے لوگ ہیں ایمان والوں کو گمرا کہہ دیتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ لَحَافِظِينَ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا حالانکہ وہ نہیں بیجے گئے کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر نہیں بیجے گئے عَلَيْهِمْ ان مسلمانوں کے اوپر لَحَافِظِينَ کوئی نگے بان محافظ کوئی نگران بنا کر تو ان کو نہیں بیجا گیا کہ یہ فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ کوئی محافظین تھے ان کے وَمَا أُرْسِلُوا نہیں بیجے گئے عَلَيْهِمْ ان پر لَحَافِظِينَ محافظ نگے بان نگران نہیں بیجے گئے ان کے اوپر فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا انجام دیکھ لیں پھر چلو دنیا میں تو ایسے کر لیا نا اب قیامت کی دن آگیا فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس آج فَلْيَوْمَا کمہ نا پس آج کس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس آج الَّذِينَ وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں جو ایمان لائے ہیں آج وہ من الکفاری کافروں پر یَزْحَقُونَ ہنسیں گے یہ ہنس رہے ہیں پس آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں دنیا میں یہ ہنستے رہے ہیں نا ترندرہ کی باتیں کرتے رہے ہنستے رہے لیکن آج ایمان والے جو ہیں یہ کافروں پر ہنس رہے ہیں عَلَلْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ترجمہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کا کیا معنی ہے یہ تو نقل لگا کر بتایا علالعرائقی انظرون وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں یعنی مسلمان اب اپنے تختوں پر ہوں گے قیامت والے دن اپنی اپنی مسندوں پر اپنی مسہریوں پر ہوں گے اور کیا نظارہ کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا آج پھر مسلمان ہنسیں گے نہ ادھر پھر کافر پکڑے ہوئے ہوں گے علالعرائقی وہ اپنی اپنی مسندوں پر اپنی تختوں پر انظرون دیکھ رہے ہوں گے یہ باتیں ہو کر پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل کا کیا معنی ہے حل کیا نہیں نہیں آئے گا کیونکہ آگئے اللہ نہیں آ رہا کہیں حل کا معنی کیا سوی با بدلہ دیا گیا ہے حل سوی با کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا ما کانو یفعلون جو وہ عمل کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ دیا گیا تو بدلہ تو دیا گیا نا پھر پکڑے گئے سارے یہ دوبارہ پھر ترجمہ ایک دفعہ سن لیں تو جو فرمائیں آپ ساتھ پڑھیں گے ترجمہ ان اللہ دینہ اجرمو ہاں جنہوں نے جرم کیے کانو من اللہ دینہ آمنو کانو وہ ہیں من اللہ دینہ ان لوگوں پر یا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر مجرم لوگ یزہ کون ہاں جی ہستے ہیں و ایرامرو اور جب وہ گزرتے ہیں کون مسلمان بہم ان کے پاسے کن کے پاسے یتغا مزون یہ آپ نے معنی کرنا ہے ہاں وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کسے ہاں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں وَإِذَنْ قَلَبُوا اور جب وہ کافر لوٹتے ہیں اِلَا اَهْلِهِمْ اپنے گھروں والوں کی طرف ان قَلَبُوا تو لوٹتے ہیں فاقہین خوشگپیاں کرتے ہوئے وَإِذَا رَأُوْهُمْ اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں کون دیکھتے ہیں کن کو کافر مسلمانوں کو قَالُو تو کہہ دیتے ہیں اِنَّهَا اُلَا اِلَى زَالُونَ بے شک یہ تو گمراہ لوگ ہیں یعنی یہاں اس حد تک کہہ دیتے وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ اور نہیں بیجے گئے یہ ان پر کافر لوگ مسلمانوں پر نہیں بیجے گئے لَحَافِزِين نِگرَان فَالْيَوْمَا پس آج کے دن الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں مِنَ الْكُفَارِ وہ کافروں پر یَذَحَقُون ہستے ہیں یا ہنسیں گے ہنس رہے ہیں آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں عَلَى الْعَرَائِ کیا انظرون تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حَلْ سُبِّبَ الْكُفَارُ مَا کَانُوا یَفْعَلُون کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے سورة المطففین آپ کی مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ رزیز کل سے اگلی سورت کی ابتدا ہوگی متففین کا معنی اگر آپ بتا دیں تو بڑی بات ہے کس کس کو آتا ہے یہ تو بڑا یاد کیا ہوئے دوبارہ بتائیں ناب طول میں کمی کرنے والے حدیث بھی یاد ہے کسی کو کہ نہیں جو سنائی تھی کہ جب کسی قوم کے اندر تین خرابی آجاتی ہے ناب طول میں کمی کرنے والی تو تین سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں جی سنائیں پہلی سزا یہ تیسری تھی چلو ٹھیک ہے ایک ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم حکمران جو ہیں وہ مسلط ہو جاتی ہیں جب کسی قوم میں ناب طول میں کمی آ جاتی ہے بے روزگاری یہ اروج پر ہوتی ہے تیسرا یہ ہے کہ قہد سالی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں فصلیں جو ہیں وہ ہونا ختم ہو جاتی ہیں بلکل پانی وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہت سالی ہے ہر طرف دوسری سزا کونسی ہے پہلی کہت سالی ہے دوسری بے روزگاری عام ہو جاتی ہے اور تیسری ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں یہ حدیث کس کتاب میں ہے سنن جی سنن آگے ماشاءاللہ سنن ابن اماجہ کس کتاب میں ہے سنن ابن اماجہ کے اندر ٹھیک ہے جی نماز جنازہ کی دعا آپ یاد کر لیں وہ ابھی آپ سے سنتے ہیں جی بسام موسیقی